موسیقی 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 دیکھ رینہ نے وہیں پر اعلان کر دیا کہ وہ انڈیا واپس جا رہے ہیں اور IPL نہیں کھیلیں گے مہندر سنگھ دھونی اور کوچ سٹیفن فلیمنگ وہیں پر تھے اور انہوں نے بھی رینہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی یہی نہیں خبر تو یہاں تک ہے کہ بعد میں سورش رینہ دھونی کے ہوتل روم میں بھی گئے اور وہاں دھونی اور رینہ کے بیج بھی کچھ کہا سوئی ہو گئی تھی یعنی رینہ کے اب UAE میں رہ کر چننے کے لئے IPL کھیلنے کی کوئی وجہ بچی ہی نہیں تھی رینہ نے ایک جھٹکے میں 11 کروڑ روپے کی بڑی رقم پر ٹھوکر مار دی جو کہ ان کی اس سیزن کی فیس ہوتی اب بھلے ہی شروعاتی دکت ہوتل، بالکنی اور بیماری کو لے کر تھی لیکن سورش رینہ نے جو انت میں فیصلہ لیا اس کی وجہ سوشاند سنگھ راجپود ہی بن گئے یعنی رینہ بھی سوشاند کے لئے مگر ان مہندر سنگھ دھونی پر ضرور دکھ ہوا جو سوشاند کے بہت قریبی مانے جاتے تھے سوشاند کے دوست کہے جاتے تھے یہاں تک کہ رینہ کے بھی بہت قریبی تھی لیکن انہوں نے نہ تو کبھی پبلیکلی سوشاند کو لے کر کچھ کہا اور جب رینہ سوشاند کے ساتھ کھڑے تھے تو دھونی نے سوشاند کے ساتھ ساتھ رینہ کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اب سورش رینہ واپس آ گئے ہیں اور اس سیزن میں تو IPL نہیں کھیلیں گے ہاں اگلے سیزن میں کوئی اور ٹیم رینہ کو ضرور لے سکتی ہے لیکن رینہ نے سوشاند کو لے کر جو بلیدان دیا اور دھونی نے سوشاند کے ماملے میں جو کیا وہ بھی لوگ زندگی بھریاد رکھیں گے تو آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں وہیں سوشاند کے گھر میں ہارڈ رائب کس نے اور کس کے کہنے پر نشکی آپ ویڈیو میں آگے دیکھ سکتے ہیں